ریمانڈ لگا ہوا تھا اور ہم صبح تقریباً گیارہ تیس اڈیالہ آئے اور جیسے ہی عدالت لگی تو خان صاحب اور بی بی روستم پہ آئے بی بی نے آج بچھر ایمان خان صاحبہ نے آج آ کے جج صاحب کو بتایا کہ میں قرآن پہ حلف لینے کو تیار ہوں یہاں کہ جتنے بھی یہ کیسز بنائے گئے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور مجھے بے گناہ اس میں سزا سنائی دے رہے بار بار کیا آپ قرآن پہ حلف لے کے مجھے سزا سنا سکتے ہیں کیا آپ قرآن پہ حلف لے کے جتنے بھی مجھے پرانی سزائیں سنائی گئی یا ابھی اگر آپ کوئی نئی سزا سنا جنا چاہتے ہیں تو کیا وہ آپ قرآن پہ حلف لے کے مجھے سزا سنا سکتے ہیں اور حدیث ہے کہ جس شہر میں قاضی انصاف نہ کر سکے اس شہر کو چھوڑ دو کیونکہ وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ جو بھی ہو رہا ہے قیامت کے دن بھی ہمیسی طرح دائے طرف ہوں گے اور یہ پروزیکوشن بائے طرف ہوگی لیکن آپ سب سے پیچھے ہوں گے کیونکہ آپ سہولتکاری دے رہے ہیں آج تو شخانہ ٹو میں دس دنوں کا مزید ریمانڈ ہوا ہے یہ اس ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے کیونکہ اس ملک کا نظام درہ ہوا ہے عمران خان صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے مزید یہ ہے کہ بشرا عمران خان صاحبہ کو انہوں نے ایک سال بعد راولپنڈی کے بارہ کیسز نو میں کے کیسز میں نامزد کر دیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ بشرا عمران خان صاحبہ کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑا جا سکے آج انہوں نے روستم پہ آ کے جج صاحب کو بتایا کہ آپ نے جتنی سزائے سنانی ہیں سنائے میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی بہت شکریہ تینکیو